ہیلو اور اسلام علیکم میں ہوں محمد عطاف تاب کرکیٹ نیوز کا سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایشیا کب کا فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہوگا اور سیر لنکا کے اندر ہوگا لیکن وارڈ کب کی حوالے سے مختلف خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پاکستان نے کچھ مانگے رکھ دیا ہے بی سی سی اور آئی سی سی کے سامنے کہ ہم نے ایندہ باد کرکیٹ سٹیڈیم کے اندر نہیں کھیلنا اس کے علاوہ اور بھی دو تین وینیوز کے اوپر پاکستان نے اترازات اٹھا دیا ہیں آخر پاکستان ایندہ باد کے اندر کیوں نہیں کھیلنا چاہتا آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی اس کے علاوہ بات ہوگی کچھ حیدر علی حسن علی اور زمان خان کے بارے میں کہ حسن علی نے کاؤنٹی کرکیٹ کے اندر شہد خان افریدی کریس گل اے بی ڈویلیٹس ان سب کے ریکارڈ ٹروڈ مروڑ کے راک دیا ہے اور کاؤنٹی کرکیٹ کے اندر دھوم بچا کے رکھ دیا اس کے اوپر کچھ بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں ایشیا کپ کا فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ ایشیا کپ پاکستان اور سلنکہ کے اندر کھیل جائے گا لیکن اب مسئلہ بنا ہوا ہے ورڈ کپ کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا نے بڑی مینٹیں کر کے بڑے خرچے کر کے نریندرا موڈی سٹیڈیم احمد آباد کے اندر تعمیر کیا دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم انڈیا کا اور بی سی سی آئی کا یہی خواب رہا ہمیشہ سے اس سٹیڈیم کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہوگا اور ہمیں اس سے لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالرز کمائیں گے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ فیضہ ہوگا احمد آباد گجرات کے اندر ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ نریندرا موڈی کا بھی احمد آباد گھر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آخر اس سے مسئلہ کیا ہے پاکستان احمد آباد کے اندر کیوں نہیں کھیلنا چاہتا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری کے اندر جانا پڑے گا احمد آباد کے اندر جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے کبھی بھی محول سازگار نہیں رہا خاص طور پر انڈین مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو احمد آباد کے اندر ہمیشہ سے انڈین مسلمان جو ہے ان کے حقوق کی پامالی ہوتی رہی ہے اور موڈی حکومت کے اندر ہی وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے رہے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے پی سی بی کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ہماری ٹیم انسیکیور ہے وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ احمد آباد کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں جا سکتی بشارت یہ کہ اگر ہمیں اپنی حکومت اجازت دے دے پی سی بی کے چیئر میں نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں اپنی گورنمیٹ اجازت نہیں دیتی تو ہم احمد آباد کے اندر جو ہے ورلڈ کپ کا میچ کھیلنے نہیں جائیں گے وہی دوسری طرح انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ورلڈ کپ کا جو میچ کھیلے جانا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ احمد آباد کے نریدرا موڈی سٹیڈیم کے اندر ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ احمد آباد کا سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن جب اتنا بڑا میچ ہوگا ورلڈ کپ کا میچ ہوگا اور انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو پھر ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کی اوپر کہاں بس ہونی ہے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ یا ایک لاکھ تیس ہزار تک جو ہے ٹکٹس فروغ کر دی جائیں گی کیونکہ بیس ہی سی آئی کو پتا ہے کہ ہمیں پورے ورلڈ کپ میں اگر سب سے زیادہ کچھ ملنا ہے سب سے زیادہ جو موٹا پیسہ ملنا ہے تو ہمیں اسی میچ سے ملنا ہے تو انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ احمد آباد کے اندر کھیلا جائے اگر مجھ سے کوئی پرسنلی پوچھے تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو احمد آباد کے اندر کھیلنا چاہیے اگر آپ کو وہاں پہ کوئی سیکیورٹی ہیشو ہے تو اس کی ساری ذمہ داری انڈیا گورنمنٹ کے اوپر ہے ظاہری سی بات ہے جب آپ انڈیا کے اندر ورڈ کپ کھیلنے کے لیے جائیں گے تو انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کو سارا آنکھوں پہ رکھے گی آپ کی جو ہے پریزیڈنٹ لیول کی سیکیورٹی آپ کو دی جائے گی اور وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہی بات ختم نہیں ہوتی پاکستان نے صرف احمد آباد کے سٹیڈیم کے اوپر اعتراضات نہیں اٹھا ہے یہی نہیں کہا کہ ہم احمد آباد کے اندر نہیں کھیلیں گے اس کے اوپر تو اعتراض اٹھایا ہے اس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ چنہی کے اندر جو پاکستان اور اگوانستان کے درمیان میچ کھیلے جانا ہے ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہے جو ہمارا میچ بینگلورو کے اندر اسٹریلیا کے ساتھ ہونا ہے اس سے جو اینہ اس کو چینج کر دیا جائے مطلب یہ کہ جو چنہی کے اندر اگوانستان کے ساتھ پاکستان کا میچ ہونا ہے اس کو بینگلور کے اندر شفٹ کر دیا جائے جو بینگلور کے اندر پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان میچ کھیلے جانا ہے اس کو چینئی میں شفٹ کیا دیا جائے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چینئی کی جو وکٹ ہے جو چینئی کا گراؤنڈ ہے وہ سپننرز کے لیے سب سے سازگار وکٹ ہے اور وہاں پہ اگوانستان کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کو بہت خراب کر سکتی ہے وہیں اگر بنگلوری کی بات کی جائے تو وہاں پہ پاکستان کی ٹیم اگوانستان کی ٹیم کو بہت ہی آسانی سے لٹا سکتی ہے وہاں پہ اگوانستان کے بولرز کا پھینٹا لگا سکتی ہے اگر بھئی بات کی جائے اسٹریلیا کی ٹیم کی تو اسٹریلیا جب چینئی کے اندر کھیلنے آئے گا تو زیادی سی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایک ایشین ٹیم ہے سب کونٹینٹ کی ٹیم ہے وہاں پہ اسٹریلیا کے بیٹسمنوں کو سپنٹ کھیلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ پاکستان کے پاس اتنے ٹاپ کے سپن بولرز اس وقت موجود نہیں ہیں لیکن اگر بات کی جائے سپن ٹریک کی تو وہاں پہ اسٹریلیا کے بیٹسمنوں کو پاکستان کے جو سپن بولر ہیں وہ پھسا سکتے ہیں پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا یہ جو شیڈول ہے چننئی اور بنگلورو والا اس کو بھی چینج کیا جائے یہاں پہ ایک سوچنے والی یہ بات ہے کہ کیا اگوانستان کی ٹیم سوئی رہے گی کیا اسٹریلیا کی ٹیم میں اتجاج نہیں کرے گی کہ ہمارے میچز آپ کیوں چینج کر رہے ہیں پاکستان کی یہ جو منطق ہے یہ بلکل ہی فضول قسم کی ہے پاکستان اس طرح سے ورڈ کپ کا پورا شیڈول چینج نہیں کروا سکتا ہاں اگر آپ کو ایند آباد کے حوالے سے کوئی سیکیورٹی ایش ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ چننئی اور بنگلورو کو حوالے سے اس طرح سے ورڈ کپ کا شیڈول چینج نہیں کروا سکتے کیونکہ اگرانستان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو دبوش سکتے ہیں تو چننئی کے سٹیڈیم میں دبوش سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سپن بولرز کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے وہی اسٹریلین ٹیم بھی کہے گی کہ بھئی ہم بنگلورو کے اندر ہی پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے چننئی کے اندر ہم بلکل نہیں کھیلیں گے یہ ابھی تک کی صورتحال ہے پاکستان ایشی کپ کا شیڈول جاری ہونے کے بعد لگتار ورڈ کپ کے حوالے سے ایسے بیانات دے رہا ہے جس کے بعد انڈیال میڈیا کے اوپر لگتار یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان دگا کر رہا ہے پاکستان یو ٹرن لے رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم نریندرہ موڈی سٹیڈیم احمد آباد کے اندر انڈیا کے ساتھ اپنا ورڈ کپ میچ کھیلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کو کھیلنا احمد آباد کے اندر ہی پڑے گا کیونکہ انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ اتنا بڑا ہائی وولٹیج میٹ جو ہے وہ احمد آباد کے اندر نہ ہو بلکہ کسی اور وینیو کے اوپر ہو انڈیا پاکستانی ٹیم کو فول بروس کیوٹی دے گا ہر قسم کا تعمل کرے گا اور پاکستان کو احمد آباد کیسٹیڈیم کے اندر لازمی کھیلنا پڑے گا یار آپ اگر انڈیا کے اندر کھیلنے جاتے ہیں آپ کی ٹیم کے اندر کتنے ایسے بندے ہیں جو کہ پہلی دفعہ انڈیا کے اندر کھیلتے ہیں تقریباً ساری ٹیم پہلی دفعہ انڈیا کے اندر کھیلتے ہیں اور انڈیا کے جتنے بھی کرکٹ سٹیڈیم ہیں جتنے بھی وینیوز ہیں وہ آپ کے لیے نئے ہیں سب ہی وینیوز آپ کے لیے نئے ہیں تو پاکستان کو وائلڈ کپ کے اندر اس طرح کے جو ہے نا مانگے نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم وہاں پہ کھیلیں گے وہاں پہ نہیں کھیلیں گے آپ کے لیے سب ہی وینڈیوز جو ہے وہ برینڈ نیو بلکل نئے ہیں اور آپ کو اپنی پرفارمس کے بلب ہوتے پر اس وائل کپ کے اندر جو ہے اپنی قادگی دکھانی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کچھ حیدر علی حسن علی اور زمان خان کے بارے میں حسن علی نے کانٹی گرگیٹ کے اندر ایک ایسا کمال دکھا دیا ہے جو کہ آج تک کریس گل شاہد افریدی اور اے بی ڈویلیٹ جیسے بیٹ سوائن بھی نہیں دکھا پا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں حسن علی کی بولنگ کی بات کرنے والا ہوں تو آپ کی سوچ غلط ہے اس دفعہ حسن علی نے اپنی بولنگ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بیٹنگ کے ساتھ کمال کیا ہے انگلیش کانٹی کے اندر حسن علی نے سنتیس بالوں پر ففٹی ایٹ رنز کی شاندار انہیں سکھیل ڈالی ہے ایک موقع پر حسن علی کے آٹھ گیندوں پر بتیس رنز تھے اور چکے چوکوں کی بارش کر کے رکھ دیا حسن علی کے اس طرح کی بیٹنگ کی خوب تریفے ہو رہی ہیں انگلینڈ کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر پی اور پاکستان کے لیے یہ خوش آنگ بات ہے کہ پاکستان کا ایک سٹار پلیر انگلینڈ کے اندر اپنے جو آپ دکھا رہا ہے دوسری طرح زمان خان جو کہ لور کلندر کی پروڈکٹ ہے وہ بھی کاؤنٹی کرکٹ کے اندر کمال دکھا رہے ہیں ایڈوانٹی بلاس کے مہت میں زمان خان نے چار ور میں اکیس رنز دے کر چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور اپنی ٹیم کے لیے بہت اچھی پرفرمس دی زمان خان کے ہی ٹیم میں حیدر علی شامل ہے حیدر علی نے بھی زردس بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا میچ ٹائی کروا دیا اسی میچ کے اندر آخری بال پر پونسکور چاہیے تھے اور حیدر علی نے آخری بھال کے اوپر چار رنز لگا کر اپنی ٹیم کا یہ میچ جو ہے وہ ٹائی کروا دیا پل میں آگر بات کی جائے تو انگلیش کاؤنٹی کے اندر پاکستانی پلائٹ جو ہے وہ جگ مگا رہے ہیں پاکستانی سٹارٹ جو ہیں وہ اپنے جوہر دکھا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پر ساتھ دیکھو گی اگر آپ اینڈا بھی ایسی طرح سے کرکٹ سے ریلیٹڈ نئی تازہ اور بریکنگ نیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائچ ضرور کا دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ہوت محمد علطاف سے حال کو اجازت دیجئے خدا حافظ